یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فعلامہ کرنا غلط نہیں ہے بہت سے لوگ غلط بتاتے بھی ہیں تو وہ دوسرے فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں لیکن فعلامہ کرنا بلکل بھی غلط نہیں ہے اگر آپ طریقے سے کرتے ہیں جو طریقہ بتایا جاتا ہے تب جو ویڈیو کلپس وال کے اندر ایڈ ہے ایڈمین صاحب کی تو ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو فعل کھولنا ہے یہ غلط نہیں ہے بلکہ بد مذہب کے عالم اس کو غلط کہتے ہیں یہ بات بالکل سرے سے باطل ہے فعل کھولنا جو ہے وہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے اور یہ علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں مسئلہ وہی ہے کہ عوام الناس کسی بھی بات پر اعتبار کر لیتی ہے اور وہ بات اوثنٹک بھی نہیں ہوتی تو پھر اس طریقے کے وسوسے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسری بات یوٹیوبروں سے آج کل ریکویسٹ کرنا گویا ایسا ہے کہ اپنا سر دیوار میں دے کر مارنے والی بات ہے تو عوام الناس سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کی کسی بھی بات پر جو بے دلیل ہو یا پھر سامنے والی پرسنیلٹی جو ہے وہ اعتبار کے قابل نہ ہو شریعت کے مسائل میں تو ان کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے کیونکہ یوٹیوبر سے کہنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپسی لوگ ایک دوسرے سے مطلب دل میں رنجش رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اگر اصلاح بھی کریں تو ان کی بری لگ جاتی ہے پھر کیمرے پہ آ کر فالتو بولنا یا دوسرے معاملات کرنا شروع ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں تو لوگوں کو اگر صحیح بات بتا دی جائے وہ ان کی شان کے خلاف جا رہی ہو تو کہیں نہ کہ ان کو اڑ جاتی ہے تو یہ جب بائی سب بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کے اندر یہ جائز فال کھولنا یہ بالکل غلط ہے سرے سے یہ بے بنیاد بات ہے کیونکہ ان کو خود علم نہیں ہے فال کھولنے کے بارے میں یا علماء اہل سنت کا کیا معاملہ ہے اس لئے یہ چیزیں ہیں عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فال کھولنے کے تعلق سے بتایا کہ اگر فال کھولنے والا فال کھولنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور یہ قطعی طور سے بتاتا ہے یقینی طور سے یعنی 101 فیصد یہ کام ہوگا جس طرح فال میں آیا ہے تب تو وہ شخص کافر ہے یعنی اسلام سے خارج ہے کیونکہ ایسا علمِ غیبِ صحیح یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے یہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے اور اگر یہ قطعی طور سے نہیں بتاتا ایک زنی طور سے بتاتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے گا تو بھی عالی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اب ظاہر ہے کہ علماء اللہ سنت اس کو جائز کہتے ہیں یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ علماء اللہ سنت جائز کہتے ہیں آلہ حضرت نے تو اس کو ناجائز حرام کہا ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی کہا ہے ٹھیک ایسے ہی مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ نے مشکات کی شرعہ کے اندر بھی فرمایا میرات کے اندر کہ فال کھولنا جو ہے آج کل قرآن سے فال کھولنا جو رائز ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھولتے ہیں بیچ میں سے پھر اس کے اوپر انگلی رکھ کے جہاں بھی ان کا پیج کے اوپر ہاتھ پہنچے آنکھیں بند کر کے درود پڑھتے ہوئے یہ جو بھی سسٹم ہو پھر آیت کے اوپر انگلی رکھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ کے اندر جو بات آتی ہے وہ اس سے پھر اپنی جو ہے امیجنیشن کرتے ہیں کہ یہ بات اس ٹچ میں ہے تو کام ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی ناجائز علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے اسی طائبے باہر شریعت نے مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو جو ہے ناجائز اور حرام لکھا ہے تو علماء الہ السنت کے آقابر علماء نے تو اس کو ناجائز اور حرام لکھنا ہے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علماء نے اس کو جائز لکھا ہے تو ظاہر ہے ان کو دلیل دینی چاہیے کہ کہاں جائز ہے فال کھولنا جو ہے یہ جائز کام نہیں ہے جو اس کو جائز کام بول رہا ہے وہ گناہ کو جائز کام بول رہا ہے حالانکہ اب ہونا تو یہی چاہیے کوئی شخص پر توبہ بھی لازم ہو اور اس ویڈیو کو ہٹا کر لوگوں کو آگاہ بھی کرے کہ یہ کام میں نے جو علماء کی طرف منصوب کیا کہ جائز ہے یہ ناجائز ہے لیکن ایسا بہت عد تک ممکن نہیں ہے کہ لوگ مسئلہ کو غلط بتا کے توبہ کریں کیونکہ اڑتہ ناک کا مسئلہ یہ ہی آکے رڑ جاتا ہے کہ توبہ جب کرنے لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا ہوپلیس سے ہو جاتے ہیں کہ گوئے ان کو پہاڑ اٹھانے کے لئے کہہ دیا اور یہ اتنے سبسکرائب کے اندر رجوع کرنا اپنی بات کو واپس لینا یہ ایک ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہی بندہ کر سکتا ہے منہ آج کل تو لوگ کیمرے پر آگے اڑ جاتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے آکے اور یہ ایسا ویسا ہم نے تو نام ہی نہیں لیا اور ہم نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا ہمارا تو مطلب ہی نہیں تھا اس طریقے کی دلیلیں دیتے ہیں حالانکہ دلیلیں قبر میں کام نہیں آئیں گی جب علماء پر اس طریقے کے الزامات لگائے جائیں گے کہ انہوں نے یہ بولا انہوں نے یہ کہا تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی گلتی اس کے اندر عوام الناس کی ہے کہ وہ مسائل کے اعتبار سے ان لوگوں پر اعتبار کرتی ہے کہ جو مسائل بتانے کے اہل بھی نہیں ہیں جن کو خود نماز کا صحیح طریقہ یا نماز کے صحیح مسائل سے واقف نہیں ہوتے ان لوگوں کے اوپر جو اعتبار کرتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں حالانکہ ان کو بھی بتانا نہیں چاہیے اور یہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ فعل کھولنے کو علماء نے جائز کھائی علماء پر ایک طریقے سے الزام ہے تو یہ شخص کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ میں نے ایسا ایسا کیا دوسرے کہ استخارہ کر سکتے ہیں استخارہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا حکم بھی ہے تو استخارہ جو سنت کے مطابق ہے وہ استخارہ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر ایک مخصوص دعا ہوتی آپ نیٹ پر ڈالیں گے تو آسانی سے مل جائے گی استخارہ کی دعا اس کو رات کو پڑھ کے سونے کا طریقہ ہوتا ہے پھر جو خواب میں پشارت ہوتی اس کے ساتھ سے استخارہ ہوتا ہے اور استخارہ کو بزرگان دین نے دوسرے طریقے سے بھی کر کے بتایا ہے مثال کے طور پر کچھ اور اللہ تعالیٰ بتا لگے نام کے ذریعے سے کچھ ذکر ازگار کے ذریعے سے تسبیحات کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے بسم اللہ شریف کے ذریعے سے تو جتنے بھی طریقے کار ہیں ان سب میں بہتر طریقہ وہ ہے جو نبی قریب نے حدیث پاپ کے اندر جو دعا بتائی ہے استخارہ کی وہ اور اس کے بعد باقی جو بزرگوں نے اللہ کے ولیوں نے استخارہ کا طریقہ بتایا وہ سب بھی کر سکتے ہیں اس کی بھی اجازت اور وہ بھی جائز ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی نے اگر کوئی چیز بتائی ہے تو وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک طریقے کار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے استخارہ کرنے تو کیونکہ استخارہ جائز ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اللہ کا نام کا ورد کرنا یہ کوئی گناہ نجائز نہیں ہے اس لئے اس کے ذریعے استخارہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن استخارہ کے اندر بھی یقینی علم حاصل نہیں ہوتا یہ بات خیال رکھیں کہ استخارہ نکالا کہ یہ شادی صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی اور استخارہ میں آیا کہ ٹھیک ہے بہتر رہے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہنڈیٹ پرسنٹ اب یہی شادی صحیح رہے گی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے تو استخارہ میں ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو کسی بھی بڑے کام سے پہلے لوگ جو انہیں استخارہ کرتے تھے کہ کام جہاں کاروبار میں پیسہ لگانا ہے یا کہیں پہ زمین گھر خریدنا ہے کہیں رشتہ لے کے جانا ہے ایک ڈر ہوتا تھا کہ اس میں نقصان ہو گا یا نہیں اس اعتبار سے وہ اس کے اندر جو ہے استخارہ سے جاننے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج کل طریقہ کیا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے لوگ استخارہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں چاہاں اس کام میں استخارہ کی ضرورت ہو یا نہ ہو حالانکہ جو کام ضروری ہیں فرض ہیں واجب ہے اس میں بغیر استخارہ وہ کام کرنے ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو استخارہ کے درمیان کم سے کم چالیس دن کا فاصلہ ہونا چاہیے لیکن لوگ کے اگر دیں بیک ٹو بیک اپنے ارادے بدلتے رہتے ہیں آج استخارہ کرا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں پھر اسی بات کا استخارہ دو دن بات کریں گے پھر اسی کا تین دن بعد اس سے وسوسوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں تو ایک دفعہ استخارہ کر لیے جو اشارہ آیا ہے اسے پہ اتمنان رکھنا چاہیے باقی کم سے کم ایک مہینے کے بعد دوبارہ استخارہ کریں لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر